الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی جلللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ محترم ناظرین کارین ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان آئے روزے سے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ پہلی غلط فہمی الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے درست مسئلہ از خود کتنی ہی الٹی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ خود کسدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ موں میں ڈال کر کہہ کی اور وہ موں بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو دوسری غلط فہمی حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تیسری غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مقروح ہوگا اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں درست مسئلہ تھوک اور بلغم جب تک موں میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں مو سے باہر مثلا ہتیلی پر تھوک کر پھر مو میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا چوتھی غلط فہمی کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور موہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہیں سرمہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں کاجل سے پرہیز کیا جائے پانچویں غلط فہمی رمضان میں سہری میں آنکھ نہ کھلے اور سہری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ سہری روزہ کے لئے شرط نہیں رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف نہار سے پہلے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے لیکن سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو تین چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں نمبر ایک یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصدن کوئی منافع روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو دوم یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں سوم یہ کہ نصف نہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی چھٹی غلط فہمی رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں اطلاع ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائز ادا کیے جائیں گے پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصہ میں پانی پنچانا فرض ہے اس کے بغیر نہ غسل اترے گا اور نہ ہی نمازیں ہوں گی یاد رہے روزہ ہو تو گرگرہ نہیں کریں گے اور عام دنوں میں بھی گرگرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں بلکہ جدہ گانا سنت ہے وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ساتویں غلط فہمی حالت روزہ میں مسواق نہیں کی جا سکتی جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواق کی جا سکتی ہے البتہ یہ اتیاط رکھی جائے کہ ریش حلق میں نہ جائیں آٹھویں غلط فہمی جب تک ازان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ازان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود ازان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے وے کھاتا پیتا رہا اس نے اپنا روزہ برباد کیا اس کا روزہ ہوا ہی نہیں نومی غلط فہمی چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے درست مسئلہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا لہٰذا ٹیسٹ کے لئے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف میدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے البتہ چند صورتیں مستثنہ ہیں جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر مو بھر کر کہہ کرنا دسویں غلط فہمی روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے البتہ جو کوئی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روزہ سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ نس میں لگایا جائے یا گوشت میں شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے گیارویں غلط فہمی روزہ میں اتر یا خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے درست مسئلہ مایا خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ اگر کسی نے اگر برتی کا دھوان مثلا مو یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ حلق میں جائے گا اور یوں ہی کسی بھی خوشبو دار یا غیر خوشبو دار دھوئے کی دھونی اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئے کو ناک یا مو سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا بارویں غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے البتہ اگر دن کے وقت شرعی مصافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مصافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضاء بھی کرنا ہوگی تیرہویں غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے درست مسئلہ ایسا سمجھنا درست نہیں روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضاء رکھیے فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو اور نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں اس کی تفصیل بھار شریعت یا فیضان رمضان سے آپ دیکھ سکتے ہیں چودمی غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے درست مسئلہ مطلقا ہر صورت میں ٹوٹ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر ٹوٹ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی ٹوٹ پیسٹ کرنا مکروح ہے پندرمی غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو واجب ہو یا نفل خواہ رمضان کا اداہ ہو یا قضاء اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا بلکہ صرف رمضان کا اداہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے اور اس کی بھی مقصود شرائط ہیں جو کتوب فقہ میں مذکور ہیں کچھ صورتیں ایسی ہیں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے البتہ قضاء کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازمی ہے سولوی غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروح ہے درست مسئلہ روزے کی حالت میں تھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلہ کپڑا لپیٹنا بھی مکروح نہیں ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلہ کپڑا لپیٹا تو مکروح ہے کہ عبادات میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں سترویں غلط فہمی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوڑ جائے تب بھی ساٹھ روزے بطور کفارہ کے رکھنا ہوتے ہیں درست مسئلہ روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضاء لازم ہے یعنی ایک روزہ قضاء کا بعد میں رکھنا ہوگا البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے ایسی صورت میں قضاء رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی اٹھارمی غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا درست مسئلہ مطلقا ایسا سمجھنا درست نہیں درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں اگر روزہ دار ہونا ہی یاد نہ ہو تو اب اگرچہ جان بوجھ کر پانی حلق سے اتارے روزہ نہیں ٹوٹے گا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن بطور خطا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا انیسویں غلط فہمی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں درست مسئلہ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے ہاں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں قضاء رکھنے ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اقتطام ہوتا ہے